موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مبشر نکوی کا اسلام مبشر نکوی آج آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست پروگرم لے کے آیا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پلاننگ آف لائف کیا ہے زندگی کی پلاننگ کیا ہے آپ زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں ہر شخص کا زندگی میں کامیابی کا میاد ڈیفرنٹ ہے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے کوئی چاہتا ہے اس کو شہرت ملے کوئی چاہتا ہے اس کو پیسہ ملے کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو عزت شہرت پیسہ اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور لائف کی پلاننگ آج ہم آپ کو بتائیں گے آج ڈسکلوز کریں گے اوکے گائز اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ چھوٹا سا پروگرم لیکچر سٹارٹ کریں پلاننگ آف لائف میں اپنے تمام لیور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل سکسس وید مبشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے سٹے ٹونڈ ویڈ می ڈائز دوستو پلاننگ آف لائف بہت واض سبجیکٹ ہے لیکن اس میں صرف ایک چھوٹی اسی اگزمپل کے ساتھ آپ کو بتا کے کلیر کرنے جا رہا ہوں میں دوستو دو دوست تھے زندگی کی پلاننگ میں ہمیشہ یاد رکھیں ایسٹ بنانا چاہیے ہمیں اگر ہم یہ آپ کو پلاننگ چھوٹا سا بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہمیں زندگی میں ایسٹ بنانا ہے ایسٹ جب ہم زندگی میں ایسٹ بنائیں گے تو یاد رکھیں ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے کیسے ایسٹ کیا ہے کیا ہے ایسٹ اور اس کا زندگی کی پلاننگ میں کیا فائدہ ہے دو دوست تھے علی اور مدسر دونوں بڑے جگری یار تھے تو ایسا ہوا ہے کہ دونوں جس گاؤں میں رہتے تھے بڑی قسم پرسی کی حالت میں پریشان اور گھر میں فاقے مشکل تھا گزارا ان کا تو دونوں پریشان دوست کیا کریں یار کیا کریں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے سوچا کہ یار کوئی ایسا مل جل کے کام کر لیتے ہیں جس سے دونوں کا سرکٹ چل جائے دو دن مختلف چھوٹے چھوٹے کام کیے لیکن فضول سب گیا ایک دفعہ اشتہار دیکھا انہوں نے کہ جناب ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم سے تیل خریدو اور خرید کے اپنے ڈسٹرک میں اپنے ٹاؤن پلیس پہ اس کو سیل کرو دونوں بہت خوش ہوئے دونوں نے کہا ایک چھوٹا سا کنٹینر چھوٹا سا جو کنٹینر ہوتا ہے چھوٹا سا کنٹینر انہوں نے کہا یہ روز کا ایک دو تین سیل کرتے ہیں تو اپنا گزر بسر اچھا ہو جائے گا انہوں نے سٹارٹ کر دیا دونوں نے دونوں نے سٹارٹ کر دیا ڈے وائے ڈے ان کو ایک کنٹینر کا ملتا تھا دھائی سو تین سو تو کرتے کرتے وہ تین چار کنٹینر لے آتے تھے ان کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی پلیننگ آف لائف زندگی بدلنا شروع ہو گئی ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کپڑے وہ تھوڑا سا تتہیل ہوتا گیا وقت گزردہ گیا چند مہینوں بعد علی نے کہا مدسر سے کہ یار مدسر ایسا کرتے ہیں ایسے تو چل رہا ہے ہمارا لیکن یار اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو یہ کیسے چلے گا گھر کا سسٹم اگر ہمیں کچھانا پڑے تو کیسے چلے گا سسٹم یار اگر چھوٹیاں کرنی پڑے تو کیسے چلے گا سسٹم مدسر نے کہا یار جیسے دیسے بھی ہے چھوڑ اس کو میرا کام چل رہا ہے مجھے نہیں ضرورت اس نے کہا یار سوچ تو لے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں بتا کیا کریں اس نے پلان کیا علی کہتا ہے جناب ایسا کرتے ہیں اپنی جو کمائی کر رہے ہیں ہزار بارہ سو اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے بچاتے ہیں پچیس تیس پرسنٹ کھاتے ہیں باقی بچاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کہا کیا کریں گے وہ کہتا ہے بچا کے پانچھے مہینے بعد ہم ایک کنٹینر بڑا کنٹینر لے دیں گے جو ایک ہی دفعہ تیل آئے اور آٹھ داست دن سٹور ہو جائے تو متصر کہتا ہے نہیں بھائی میرا نہیں ایسے گزارا تو پاگل ہے بے فکر ہے ہمارا ایسے کام نہیں چلنا وہ بہرحال اس نے بڑا سمجھانے کے باوجود متصر نہ مانا علی نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کام چلتا گیا مہینہ دو مہینے تین مہینے جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے متصر کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی گئی کھانے بینے میں کپڑے میں لیکن دوسری طرف جو علی تھا اس کی حالت اور خراب ہوتی گئی پریشان اور کیا سوچتا تھا کیا کروں لیکن ڈٹا ہوا تھا وہ کام کرتا کرتا پانچھے ماہ بعد اس نے کنڈینر لے ہی دیا اور ایک کنڈینر بھر کے لے آیا اوئل کا رکھا اوئل کا کنڈینر اور آٹھ دس دن وہ کنڈینر چلا آٹھ دس دن سکون کے ساتھ علی اپنے شہر میں بیٹھا سیل کرتا جا رہا اور کمائی کرتا جا رہا اور مدسر ہر روز جاتا ہے ہر روز لاتا ہے روز تھکتا ہے روز پرشان ہوتا ہے لائف گزر دی گئی مدسر اور تھکتا گیا بھوڑا ہوتا گیا علی وقت کے ساتھ ساتھ اور کماتا گیا اور آگے بڑھتا گیا کیا علی نے ایسٹ بنا لیا وہ کنڈینر سے ایک سے دو کنڈینر ایسٹ بنا لیا آپ لوگ بھی اپنی لائف میں ایسٹ بنائیں جو پیسہ کمائیں آدھا کھائیں آدھا ایسٹ کے لیے رکھیں ایسٹ لگائیں کوئی فیکٹری کوئی یونٹ کوئی اچھا سا ورک پلیس بنائیں تو یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ماشاءاللہ علی اور ترقی کرتا گیا تو اس نے ایسٹ بنایا ہے تو اس نے ترقی حاصل کی ہے آپ بھی اگر ایسٹ بنائیں گے تو آپ بھی ترقی حاصل کریں گے دوستو اپنی لائف میں بہت سیمپل پلیننگ دیا میں نے آپ کو آدھا کھائیں آدھا بچائیں آدھا کھائیں آدھا بچائیں اور یہ ممکن ہے بچا کے پلیننگ کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کو میرا یہ پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشر نکی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ